لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سے ایک روایت شیئر کرتا ہوں نوادر الاصول میں آتی ہے حدیث نمبر تین سو سات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی کا قول ہے یعنی کہ اثر ہے آپ کا آپ فرماتے ہیں کہ متفع جب رحم مادر میں قرار پکڑ لیتا ہے تو فرشتہ اسے اپنی ہتیلی میں اٹھا کر عرض کرتا ہے یا الہی اس نے پیدا ہونا ہے یا نہیں اگر فرمایا جائے کہ نہیں ہونا تو اس کے لیے کوئی روح نہیں ہوتی یعنی بعض بچے ہوتے نا پیٹھلی میں ہوتے ہیں لیکن روح کے مقام تک نہیں پہنچ پاتے پہلے ٹرائمیسٹر کے بعد پھر چوتھے مہینے میں روح ڈالی جاتی ہے نا اس سے پہلے ہی وہ نطفہ قرار نہیں پکڑ پاتا کہ اس مقام پر پہنچے کہ روح ڈالی جائے تو اس لیے جب حکم ہوتا ہے کہ یہ پیدا نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے روح کا انتظام نہیں ہوتا اور رحم مادر اسے خون کی صورت میں باہر ڈال دیتا ہے ایسا ہوتا ہے نا مسکیرجز جسے آپ کہتے ہیں لڑکی خوشبخت ہے یا بدبخت اس نے مرنا کب ہے باقیات کیا ہیں رزق کیا ہے کس جگہ مرے گا تو رب تعالی ارشاد فرماتا ہے لوہ محفوظ کو دیکھو اس میں تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا اس نطفے سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے اللہ پھر پوچھا جاتا ہے تجھے رزق دینے والا کون ہے وہ کہتا ہے اللہ چنانچہ وہ پیدا کیا جاتا ہے اور اپنے اہل خانہ میں زندگی بسر کرتا ہے اپنا رزق کھاتا ہے اور اپنی باقیات چھوڑتا ہے اور جب اس کی موت آتی ہے تو مر جاتا ہے اور اسی جگہ دفن کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی قسمت میں قدر میں لکھا تھا تو دیکھیں نا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کا انتقال ہوا ہوتا ہے کسی اور ملک میں لیکن انتظام کو جس طرح اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے آبائی وطن آ کر اپنے آبائی گاؤں میں وہاں دفن ہوتا ہے اللہ تعالی کی مرضی کسی کو کہاں لے کے آتا ہے اور پھر کہاں لے کے جاتا ہے بہرحال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس روایت کو نوازر الاصول میں روایت کیا گیا ہے الاصل الثانی والخمسون اور حدیث نمبر تین سو سات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں